سر صاحب پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ ہوتا رہتا ہے اور پاکستانی پولیٹکس بھی انٹرٹینمنٹ سے کم نہیں رہی تو we can't go out of a job ہیں yeah for the timing it seems so اس میں یہ ہے کہ پاکستانی پولیٹکس میں اتنے ہچکولیں اور اتنی انسٹرنیٹی ہے جیسے ہر وقت ہر تھوڑے عرصے کے بعد بات کلائمکس کی طرف جاتی ہے اور لگتا ہے اب آئے گا کلائمکس آئے گا لیکن اسی میں کہانی رخ بدل جاتی ہے کردار کہتے ہیں سمٹائمز کردار بدلتے ہیں کہانی وہی رہتی ہے پاکستان کے حوالے سے شاید ایک عرصے سے یہی ہو رہا ہے اب جو بات ہو رہی ہے وہ ایک عرصے سے جنرل ریٹائر فیض امید کی عرسٹ کے بعد تقریباً تین ہفتے ہو گئے تو پریس کانفرنس آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی غالباً اس سے پہلے انہوں نے پانچ اگست کو پریس پریفنگ دی تھی اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ ہم وقتاً فوقتاً میڈیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور بارہ آگست کو پھر یہ ریسٹ ہوئی جسے ادارہ جاتی احتساب قرار دیا گیا اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بلوچستان ریلیٹیڈ ایشوز افغانستان ریلیٹیڈ ایشوز اور ادارہ جاتی احتساب کو زیادہ ٹچ کیا ہے یہ ایریاز ہیں جن میں وہ زیادہ گئے انہوں نے بتایا کتنے آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور فوج کا چار مراحل کا پروڈرام کیا ہوتا ہے ان ایریاز میں جہاں شورش ہو ان سے صحافیوں کی جانب سے سوال جنرلٹ آئیٹ فیض حمید سپیسیفک کیے گئے کیونکہ وہ جڑتے ہیں پھر ہماری سیاست کے ساتھ بھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان آمی ایٹ کی خلاف فرضیوں کے متعدد واقعات ثابت ہونے پر فیلڈ مارشل کاروائیوں کا آغاز کیا گیا جنرلٹ آئیٹ فیض حمید کے خلاف اور اس کیس میں جو بھی ملوث ہو اس کا کوئی بھی حدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ باقی اداروں کو بھی یہ کورس فالو کرنا چاہیے اگر کوئی زیادہ یا سیاسی مقاصد کے لیے اپنے منصف کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو وہ بھی جواب دے کریں گے اچھا اس سے یاد آیا کہ اس ریٹائیٹ ساکم نصار صاحب بھی ملک واپس آگئے ہیں وہ بھی لینڈ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا ایک کوششن ان سے کیا گیا کہ فیض حمید کو جب آئی ایس آئے میں حدے پر لائے جا رہا تھا تو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئے کا ڈائریک بوس وزیراعظم ہوتا ہے آپ نے اس وقت کے وزیراعظم کا ذکر نہیں کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی اناثر کی امام پر مخصوص سیاسی اناثر کی امام پر قانون کی آئینی حدود سے تجاوز کیا ریٹائیڈ افسر پر یہ الزام تھا جو ہماری پریس ریلیز میں بتایا گیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقریباً ایک ماہ کے بعد یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی دو دن پہلے اور اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی فرد فوج کے کڑے احتسابی نظام سے مستثنہ نہیں رہ سکتا اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے اس کو ڈی کوڈ کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں کس کے لیے میسج ہے دیکھئے ٹائمنگ تو جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پرم ٹائم ٹو ٹائم وہ پریس کانفرنس کریں گے تو ایک ماہ کے بعد انہوں نے کی ہے تو ای ٹھیک ہے ایسے زیادہ بھی کرنا مناسب نہیں ہے اور اس سے کم کرنے کے ساتھ اور بھی سپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے اور فیض کے بارے میں تو سپیکولیشن کافی تھی نا کہ اب اتنی دیر کے بعد ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے انکوائری شروع ہو گیا ہے ان سو آن تو ظاہر ہے کوئیسٹنز تو کھڑے تھے کہ اب کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا آپ کورٹ مارشل کریں گے یا نہیں کریں گے ایویڈنس کٹھی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگی تو اس کا جواب تو دینا تھا تو میرا خیال ہے وہ جواب تو انہوں نے آج دے دیا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کورٹ مارشل کریں گے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا پہلے یہ تھی کہ انکوائری تھی کہ کیا بنتا ہے کیس یا نہیں بنتا تو آج ان کا یہ کہنا ہے کہ کیس بنتا ہے ہم نے انکوائری اتنی کر لی ہے جس کے ساتھ کافی ثبوت مل چکے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے اس لیے اب کورٹ مارشل کا ایشو بنتا ہے جو جواب انہوں نے نہیں دیا کہ کتی دیر لگے گی کب آپ شروع کریں گے ٹریبیونل کون سے اس میں کون لوگ ہوں گے کہ کیا ہوگا وہ انہوں نے ابھی نہیں کیا ظاہر ہے کہ it's too early for that میرا خیال ہے ابھی وہ in principle فیصلہ ہو گیا ہے ہو سکتا ہے اگلے 30 days کے اندر اندر وہ ٹریبیونل بھی بنا دیں اور name کر دیں کہ اس میں کوئی major general ہوگا یا کوئی brigadiers ہوں گے کون ہوگا اور پھر کس کس کو اس کے اندر لینا ہے اور ان کو ایک ماہ کے اندر اندر یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے because issue تو یہی ہے نا کہ 8th May جی 9th May تو اس لیے اگر وہ ہے تو پھر تو خان صاحب کو include کرنا پڑے گا اور اس لیے خان صاحب کو بھی خدشہ ہے کہ یہ ان کے رادے نیک نہیں ہیں from his point of view کہ اس لیے انہوں نے مہر حجوع کیا ہے ہائی کوٹ کے سے جی استانواد ہائی کوٹ ہے احترازات لگ گئے ہیں ان کی درخواست پر لیکن وہ بھاپ رہے ہیں دوسری طرف عمر ایوب کہہ رہے ہیں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں اتنا بھی confidence ادھر ہے نہیں دیکھئے یہ تو کہنا ہی ہے کہ نہیں ہو سکتا یہی تو ان کا موقف ہوگا عدالت کے اندر اس پہ خان صاحب کے لیے دو issue ایک تو یہ کہ وہ جا رہے ہیں preemptive کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے فوجی عدالت میں گسیٹ کے لے جائیں گے تو اس کو روکے آپ وہ تو میرا خیال ہے کوئی عدالت نہیں روک سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق یہ ہے جب تک کوئی crime ہونا جائے تو اس وقت تک اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اسی لئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں عدالت کے پاس کہ جی مجھے خدشہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کسی case میں تو عدالت ان سے پوچھتی ہے کیوں خدشہ آپ کو کیا evidence ہے آپ کے پاس کہ آپ کو کسی نے آ کے کہا ہے کہ آپ کو گرفتار جائے تو جب تک وہ گرفتاری نہیں ڈالیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ گرفتاری ڈال لیتے ہیں پھر آپ کا case بنتا ہے کہ ہمیں produce کیا جائے ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے اوپر الزام کیا ہے کیا نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ جو ان کی ترخواست ہے کہ جی مجھے ڈر ہے کہ مجھے لے جائیں گے فوجی عدالت میں اور قانون کے مطابق جو بھی ان کا موقف ہے about قانون کہ مجھے نہیں لی جا سکتے سیویلین کو یا مجھے نہیں لی جا سکتے تو وہ عدالت اس کو entertain نہیں کرے گی حالبتہ جب لے جائیں گے اور trial ہو جائے گی تو اس کے بعد جبکہ verdict کوئی آئے گا تو پھر آج جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ اور پھر اس کے اوپر اور ثانی کر سکتا ہے نظر ثانی کر سکتا ہے اور کہے جی آپ نے صحیح convict کیا یا نہیں کیا کیونکہ حالی میں پشاور ہائی کورٹ میں تین چار پانچ سال پہلے بہت سے terrorist کو convict کیا گیا تھا اور اسلامباد کے ہائی کورٹ نے اس کو challenge کیا انہوں نے جا کے وہاں challenge کیا اور پھر سپریم کورٹ میں گیا کیس اور ایک قسم کا دا بھی گیا تھا کیس ایک دو لوگوں کو چھوڑ دیا باقی لوگوں کو رہنے دیا conviction کے اندر تو ابھی یہ grey zone ہے مگر اب وہاں تک تو ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں تو اس لئے it's premature to talk about this but یہ clear ہوگی کہ اب جنرل فیرائز کے کورٹ مارشل ہوگا evidence کافی کٹھی کر لی ہے اور کٹھی کر رہے ہیں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ساری ہوگی complete کیونکہ ابھی خان صاحب کے بارے میں فیصلے ہونے ہیں کہ خان صاحب کا کیا رابطے تھے کیا تھا کیا نہیں تھا کیا was there a conspiracy to undermine the army and instigate revolt or rebellion تو یہ ساری چیزیں ہوگی میرا خیال ہے کہ اس کا آگے جا کے ہمیں پتا چلے گا اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں کسی قسم کے بھی between the establishment اور عمران خان جو خان صاحب چاہ رہے ہیں اور establishment کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں ہوں گے آپ government کے ساتھ بات کرنا چاہے تو کریں ہم سے نہیں ہو سکتے تو we have to wait and see کہ وہ جو ساری initiative ہے وہ کہاں جاتا ہے wait and see till like three weeks ہوگے arrest کو نہیں wait and see تو دو تین مینے اور ہو سکتے ہیں آچھا regarding this matter کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کس رخ چلتے ہیں دو تین ماہ اور اس میں لگ سکتے ہیں اور کیونکہ میرا خیال ہے وہ فیض کی اوپر چار شیٹ نہیں لگائیں گے اس وقت جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ خان کو انکلوڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اچھا اور اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو آپ نے بھی کہا کہ فوج مفروضوں کی بنیاد پر تو نہیں گرتی کاروائی یہی بات آج جی جی آئی اس پی آر سے جب سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی تحویل میں انہیں لیا جا سکتا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال مفروضوں پر مبنی ایسا ہو سکتا ہے یعنی لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فیض امید کیس میں جو بھی ملوث ہو خواہ اس کا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور پھر صحافی کے سوال کے جواب میں یہ کہنا کہ آئی اس آئی کا ڈائریک بوس وزیراعظم ہوتا ہے یہ امپلائی کیا کرتا ہے نہیں وہ میں نے خواہد سوال ایسا پوچھا گیا تھا کہ اگر فیض اتنا کرپٹ تھا یا اس کا سوال شخص تھا تو آپ لوگوں نے اس کو کیوں ڈی جی آئی سائی لگایا یہ سوال تھا تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہم نے تو نہیں لگایا وہ تو عمران خان نے لگایا مگر یہ کوئی مطلب ہے سوال بھی اہمی تھا اور جواب بھی اہمی تھا تب سے ہمارا لہے میں نہیں نہیں وہ گلے کے دیکھیں ایک ہی تاریخ میں ایک کیس یاد آتا ہے جہاں کہ پرائی میسٹر نے دو کیسز دو کیسز دو کیسز وہ لگایا جو کہ فوج کو منظور نہیں تھے یا خوش نہیں تھی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈیشپ ہے ایک بینظیر بھٹو صاحب نے لگایا تھا ایک ریٹائر جنرل کو اور ان کو پسند نہیں آئی تھی شمس رایمان کلو تو وہ ان کو بات پسند نہیں آئی تھی اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جنرل بٹ کو لگایا تو وہ بھی ان کو بات پسند نہیں آئی انہوں نے نہ کلو کو چلنے دیا نہ بٹ کو چلنے دیا اور پھر ایک اور کیس تھا جہاں تین نام بھیجے تھے جنرل آصف نواز نے جو کہ آئمی چیف تھے آچھا آئی 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 اور اس وقت نواز شریف صاحب پرائی منسٹر تھے تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں پانچ نام بھیجیں تین کافی نہیں ہیں تو اس سے شک پڑ گیا کہ شاید نواز شریف صاحب کو اپنا کو بندہ دونڈ رہے تو اس سے پھر انہیں یہ بھی کار تھا کہ فلانے کا نام بھی ڈالے تو فلانے کا نام جب ڈال دیا گیا تو پانچ بنا کے پھر بھیجے گئی پھر سے فائل گئی منسٹری آگے پانچ کی وہ پانچ نمبر پہ جو تھا جنرل ناصر تو ان کو پھر وہ اسلامیس تھے اور اس وقت نواز شیف صاحب بڑی اسلامی کیک پہ تھے اور تو انہوں نے پھر ان کو سیلیکٹ کیا مگر وہ پھر مجھے یاد ہے کہ جیسے قلو کو اور زیادین بھٹ کو نہیں چلنے دیا ناصر کو بھی کچھ عرصے کے بعد ریموو کرنا پڑا خان صاحب جب نواز لے لیں تو لے لینا چاہیے اگر آپ نہیں لیں گے اور اپنا کو لگائیں گے تو انسٹیٹوشن اس کو چلنے نہیں دے گی بکہ انسٹیٹوشن یہ سمجھتی ہے کہ فوجی پہلی لائلی آمی 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 آپ نے دیکھا اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ پرائی میسر صاحب پریزیڈنٹ اس وقت غلام اس خان تھے تو انہوں نے جو نام وہ بیجتے تھے تو نواز شیف صاحب نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیئے مجھے تو فلانا چاہیئے اس کے پر بھی لڑائی جگڑے ہوگئے ایسی سٹیج آئی کہ پریزیڈنٹ نے نواز شیف کی چھٹی کرا دی اور نواز شیف نے سپریم کوٹ نواز شیف کو ریسٹور کر دیا اور نواز شیف پھر لڑائی چکڑے شروع ہوگئے پھر آرمی چیف جو پریزیڈنٹ نے لگایا تھا دی جی آئی سا ہی ہو سکتی گئے سوٹیاں پکڑ گیا اپنی دونوں کو کہا تسی دونوں کار جاؤ ہم نئی لیکشن آتے ہیں تراز ابر کر دیا ابر کر دیا آتے ہیں